ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بات سے ہر کوئی واقع ہے کہ ناخن کی صفائی کرنا ہماری صحت کے لیے کس قدر مفید ہے کیونکہ اگر ہم ناخن نہیں کاٹتے ناخن کی صفائی نہیں کرتے تو ہمارے ناخن کے اندر بہت ساری گندگیاں جمع ہو جاتی ہے پھر وہی گندگی کھانے کے ذریعے سے ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں ایک بڑی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس وقت تو ایک ایسا وائرس گردش کر رہا ہے کہ جس وائرس کے زد میں اگر کوئی انسان آ جائے تو اس کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کیونکہ اس وائرس کا اب تک صحیح طریقہ سے کوئی علاج پھل کر سامنے نہیں آیا ہے اس لیے اس وقت کا اہم ترین تقاضی یہ ہے کہ ہم پاکی کا اور صفائی کا خاص خیال رکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ناخن کس دن کاٹنا چاہیے ناخن کاٹنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے دیکھئے صحیح بات تو یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی سنت طریقہ ثابت نہیں ہے لیکن بعض عوام کے درمیان یہ بات فیری ہوئی ہے کہ ناخن کاٹنے کا صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے داہین ہاتھ کی چھوٹی املی کے ناخن کو کاٹا جائے یعنی داہین ہاتھ کی چھوٹی املی کے ناخن سے ناخن کاٹنا شروع کیا جائے اور اس ہاتھ کے انگوٹے کو چھوڑ دیا جائے اس کے بعد بائے ہاتھ کی چھوٹی املی سے ناخن کاٹنا شروع کیا جائے اور اخیر میں اس انگوٹے کے ناخن کو کاٹ کر پھر داہین ہاتھ کے بچے ہوئے انگوٹے کے ناخن کو کاٹا جائے اس طریقے کو سنت قرار دیا جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم کے اندر اس طریقے کو سنت قرار دیتے ہیں جبکہ بڑے بڑے علماء علماء نووی علماء حسکفی علماء ابن حجر اسکلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ناخون کاٹنے کا کوئی سنت طریقہ ثابت نہیں ہے البتہ امام نووی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ ناخون کاٹنے کا مستحب طریقہ مسلون طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دائنہ ہاتھ کی ملیوں کے ناخن کو کٹا جائے وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی بھی عظیم ترین چیزیں ہیں جتنے بھی افضل کام ہیں اس کو دائنہ طرف سے شروع کیا جائے اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا خاص معامل یہی تھا اس لیے فرماتے ہیں کہ مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ ناخن کٹنے میں پہلے دائنہ ہاتھ کے ناخن کو مقدم رکھا جائے دوسرا سوال کہ ناخن کس دن کٹنا چاہیے دیکھئے دن کی بھی کوئی تحدید کوئی تعین نہیں ہے وقت کی بھی کوئی تحدید کوئی تعین نہیں ہے کسی بھی طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ ناخن ہمیں کس دن کٹنا چاہیے البتہ در مختار جلد نو صفحہ پانچ سو اسی اور اکاسی پر یہ لکھا ہے کہ ناخن کٹنے کا مستحب دن یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ناخن کٹا جائے ویڈیو کو لائک اینڈ کمینٹ کریں اور دنی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیں تک کہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنسکیں